بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے جی اٹومک نمبر اور ماس نمبر اٹومک نمبر ہم کہتے ہیں جی نمبر آف پروٹان پریزنٹ نمبر آف پروٹان پریزنٹ اندہ نیوکلیس آف این اٹم یعنی ایک اٹم کے نیوکلیس میں پروٹان کی جتنی تعداد ہوگی اتنا ہی اس کا آٹومک نمبر ہوگا اٹومک نمبر کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں زی کے ساتھ اٹومک نمبر کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے زی کے ساتھ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کاربن نیٹم ہے جی تو کاربن کے نیوکلیس میں جو پروٹان کی تعداد ہوتی ہے وہ چھے ہوتی ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا جی کہ کاربن کا اٹومک نمبر کتنا ہوا جی سو کاربن کا اٹومک نمبر جو ہمارے پاس ہوگا یعنی زی ڈیس ایکوال ٹو یہ ہمارے پاس ہے وہ سکس ہوگا اسی طرح ہائیٹوچن کے پاس جو ہے وہ پروٹان کی تعداد جو ہے وہ ایک ہے سو ہائیٹوچن کا اٹومک نمبر کتنا ہوا جی ہائیٹوچن کا اٹومک نمبر ایک ہوا اسی طرح سے جو سوڈیم ہے سوڈیم کے پاس پروٹان کی تعداد جو ہے یہ گیا رہے ہیں سوڈیم کا آٹومک نمبر کتنا ہوا جی زی ایکول ڈو ایلیون سو اسی طرح سے اگر ہم مگنیشیم کی بات کریں تو مگنیشیم کے نیوکلیس میں موجود پروٹان کی تعداد بارہ ہے سو مگنیشیم کا آٹومک نمبر کتنا ہوا جی زی ایکول ڈو ایلیون سو اٹس مین کسی ایٹم کے نیوکلیس میں جتنے بھی پروٹان پائے جائیں گے اتنا اس کا آٹومک نمبر ہوتا ہے اور ہر ایلیونٹ کے لیے ہر ایلیونٹ کا جو آٹومک نمبر ہے جی یہ یونیک ہے یعنی کسی بھی ایٹم کا آٹومک نمبر کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرے گا لائک کاربن کا اگر ہم کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس اس کا آٹومک نمبر سکس ہے تو اس کا مطلب ہے اس پورے پریڈٹیبل میں کوئی بھی دوسرا ایلیونٹ موجود نہیں ہے جس کا آٹومک نمبر جو ہے وہ سکس ہو اسی طرح سے اگر ہم سوڈیم کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا آٹومک نمبر گیا رہے ہیں تو پورے پریڈٹیبل کے اندر کوئی اور دوسرا ایلیونٹ موجود نہیں ہے جس کا آٹومک نمبر گیا رہا ہوں تو ہر ایلیونٹ کا آٹومک نمبر جو ہے یہ یونیک ہوتا ہے جی اس کے ساتھ یعنی اس سے ریلیٹڈ کسی کا آٹومک نمبر جو ہے وہ نہیں ہوگا دوسرا ہمارے پاس ہے جی ماس نمبر ماس نمبر کو اگر ہم دیفائن کریں تو ماس نمبر کو ہم کہہ سکتے ہیں جی اگر دیکھ لیتے ہیں جی ماس نمبر کو جو ریپرزنڈ کیا جاتا ہے وہ اے کے ساتھ جو ہے وہ ریپرزنڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں جی نمبر آف پروٹان نمبر آف پروٹان آنڈ نیوٹرانز نمبر آف پروٹان آنڈ نیوٹران پریزنٹ اندہ نیوکلیس آف این ایٹم کہ ایک ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کتنی ہے یعنی جتنی کسی ایٹم کے پاس پروٹان ہوں گے اور جتنے نیوٹرانز ہوں گے اگر ہم ان کو سم کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آٹومک نمبر بنتا ہے مسال کے طور پر اس کے لئے ہم فارمولا اس کے لئے جو فارمولا ہمارے پاس بنے گا وہ یہ بنے گا جی اے ایز ایکوال ٹو زی پلس این ویرزیز آٹومک نمبر این ایزا نمبر آف نیوٹرانز سو اس کے ایسے ریلیٹڈ جو ہے وہ اگزیمپلز لیکھ لیتے ہیں جی مسال کے طور پر جیسے کہ ہم نے کہا جی کہ کاربن ایٹم کے پاس سے ہے یہ کاربن کے پاس جو پروٹان کی تعداد ہے میں ایپر پی لکھ لیتا ہوں جو کہ ریپریشنٹ کرے گا جی پروٹان کو یہ چھے ہے سو اسی طرح کاربن کے پاس جو نیوٹران کی تعداد ہے یہ بھی چھے ہی ہوتی ہے سو یہاں پر اگر ہم فارمولا لگائیں اے ایز ایکوال ٹو زی پلس این سو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں جی اے ایز ایکوال ٹو زی پلس این سو اٹومک نمبر اس کا ہمارے پاس کتنا ہے جی جتنے اس کے نمبر آف پروٹان ہیں یعنی یہ والا اس کا اٹومک نمبر ہوگا جی سو زی ایکوال ٹو سکس پلس نیوٹران is equal to سکس ان دونوں کو سم کریں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے جی ٹویل سو اس کا ہمارے پاس اٹومک نمبر کاربن کا کتنا ہوا جی یہ ہمارے پاس ہوا جی ٹویل اسی طرح اگر ہائیٹروچن کے ہم بات کریں تو ہائیٹروچن کے پاس جی ہے یہ پروٹان کی تعداد جو ہے یہ ایک ہوتی ہیں جبکہ نیوٹران کی تعداد جو ہے وہ زیرو ہوتی ہیں سو اس کے لیے اس کا ہمارے پاس اٹومک نمبر کیا بنیں گا جی سو ہمارے پاس اس کا اٹومک نمبر کیا ہے جی جو کہ ہے ون اور نمبر آف نیوٹرن کی تعداد ہمارے پاس کتنی ہے جی زیرو سو اس کا اٹومک ماس ہمارے پاس کتنا بنا ون سو اس طرح سے ہم کسی بھی ایلیمنٹ کا اٹومک ماس جو ہے وہ بہت آسانی جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور ایٹم کا جو ہے وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں جی لائک ہمارے پاس نائٹروجن ہی نائٹروجن کے پاس پروٹان کی تعداد کتنی ہوتی ہے جی سیون تو سیون اس کا کیا ہوا جی آٹومک نمبر نمبر آف نیوٹرن کی تعداد کتنی ہوتی ہے جی سو اگین فارمولا لگائیں گے جی اے اس ایکوال ٹو آٹومک نمبر وچیس ایکوال ٹو سیون سو یہاں پر میں سیون ہی لکھ دیتا ہوں جی وچیس ایکوال ٹو سیون فارمولا جو ہے وہ اگین یہی والا استعمال کریں گے اور پلیس اس کے پاس نیوٹران کی کتنی تعداد ہے جی وہ بھی سیون سو سیون پلیس سیون اس اکول ٹو فورٹین سو اس طرح سے ہم کسی بھی ایلیمنٹ کا جو آٹومک نمبر ہے اس کو با آسانی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک ایکزمپل جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا جو ہے وہ اوپر کی طرف ہم لے جاتے ہیں جی یہاں پر جو ہے وہ فسٹ آف آل ایکزمپل جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں جی اگر ہم یہ کہیں کہ how many protons how many protons and neutrons are there in an atom having atomic mass yani a is equal to 238 and atomic number yani z is equal to 92 2 so یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ question ہے جی کہ اگر آپ کے پاس اپنے proton اور neutrons کی تعداد جو ہے وہ معلوم کرنی ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا atomic mass جو ہے وہ 238 ہے یعنی 238 اور اس کا atomic number جو ہے وہ 92 ہے سو ایک بات ہم کر چکے ہیں جی کہ atomic number یعنی z is equal to ہے کیا جی number of proton number of protons یعنی اگر آپ نے کسی بھی atom کے number of proton کی معلوم کرنی ہے یا atomic number معلوم کرنا ہے تو آپ number of proton کر لیں اور اگر آپ کو atomic number پتا ہے اور آپ نے proton کی تعداد نکالنی ہے سو آپ اس میں جی ہے وہ وہی اس کا جتنا اس کا atomic number ہوگا اتنے ہی number of proton ہوں گے سو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں جی سو سو یعنی atomic number is equal to number of proton سو number of proton is number of proton which is equal to کیا آئے گا جی وہ آجائے گا جی 92 کیونکہ جتنا atomic number ہوگا اتنے ہی proton ہوں گے سو proton کے number of جو atomic number ہے یہ ہمارے پاس 92 ہے سو یہی اس کا جو ہے وہ number of proton کی تعداد ہوگی دوسری جو چیز ہم نے اس میں معلوم کرنی ہے جی وہ number of neutrons معلوم کرنے ہیں سو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے جی A is equal to Z plus N سو atomic mass ہمارے پاس کتنے ہیں جی یہ ہے جی 238 is equal to atomic number ہمارے پاس کتنے ہیں جی 92 اور معلوم ہم نے کیا کرنا ہے جی number of neutron سو یہ 92 اس سائٹ پر آ کر minus ہو جائے گا جی 238 اس میں سے minus ہم کر دیں گے جی 92 which is equal to number of neutrons سو اگر ہم 238 میں سے نکال دیں 92 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں number of neutrons کی تعداد جو ہے وہ آ جائے گی سو اگر آپ اس میں سے یہ minus کرتے ہیں سبٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس میں number of neutrons کی تعداد آ جائے گی جی 146 سو اس طرح سے اگر ہمیں دو قوانٹریٹیز معلوم ہیں تو ہم کسی بھی تیسری قوانٹریٹی کو یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں ایک بات میں یہاں پر مزید منچن کرتا جاؤں کہ اگر آپ کسی بھی element میں فرض کریں x ہمارے پاس کوئی بھی element ہے اس میں آپ شو کرنا چاہتے ہیں جی number of product یعنی atomic number اور atomic mask کو تو جو atomic number ہوتا ہے جی وہ نیچے والی سائیڈ پر لکھا جاتا ہوتا ہے یہاں پر یعنی ان کی left side پر نیچے والے کارنر پر یہاں پر یعنی یہاں پر z جو ہے وہ لکھا جاتا ہے چلے میں اسے کسی اور کلر میں شو کر دیتا ہوں جی تاکہ اس کو سمجھنے کے اندر جو ہے وہ تھوڑی آسانی رہے سو یہاں پر جو ہے وہ atomic number لکھا جاتا ہے اور اسی کے اوپر والے کارنر پر جو ہے وہ atomic mask جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے سو یہ تھا جی ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے بات کی جی atomic number اور atomic mask سے اور یہ دیکھا جی کہ کسی بھی element پر اگر ہمیں دو چیزیں معلوم ہیں یعنی atomic number اور atomic mask پر اگر ہمیں دو چیزیں معلوم ہیں اور تیسری ہم calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں سو ہمارا آج کا lecture جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے جی اللہ حافظ ہے